بشارت نندھاوہ نے آپ پہ الزام عید کیا کہ آپ انہیں کیم نہیں لگانے دے رہے سر اس سوالے سے کیا کہیں گے کیا کہنا ہے آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ایک تھل جیپ ریلی جو میں نے دوزار سولہ میں شروع کروائی تھی کیونکہ میں اس کا بانی ہوں تو میری خواہش تو یہ تھی کہ یہاں پہ ہر قسم کے ہر مکتب فکر کی یہاں پہ لوگ ہیں انجائے کریں اور دوزار سولہ دوزار سترہ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کسی کو منع نہیں کیا بلکہ ہم نے لوگوں کو انوائٹ کیا کہ کوئی ہمارا مخالف ہے ہمارا دوست ہے وہ آئے یہاں پہ کیمپ لگائے پارٹیسپیٹ کریں انجائے کریں یہ سب کی انجائیمنٹ کے لیے ہم نے کیا ہے اس میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے کسی اپنے مخالف کو منع کیا ہو جی کہ آپ پر ریلی میں نہ آئیں آپ کیمپ نہ لگائیں اور صرف میری وارٹر کیمپ لگائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ پچھلے چار سال جب ان کے زیرے کنٹرول یہ ریلی ہوتی رہی ہے تو انہوں نے ہر سال کوشش کی میرا جہاں پہ کیمپ تھا وہاں سے کی جگہ چینج ہو جائے یہ کیمپ یہاں سے شفٹ ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی مربانی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دیئے کہ ان کے پورا زور لگانے کے باوجود یہ میرے کیمپ کی جگہ چینج نہیں کروا سکے تو جہاں تک ان کے کیمپ کا تعلق ہے ای ڈی سی آر صاحب یہیں پہ موجود ہیں آپ ان سے پوچھیں ای ڈی سی آر صاحب نے مجھے ڈسکس کیا کہ جی کیمپنگ کا کیا پلان ہے وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی نہیں ان کا بھی ذکر آیا تو میں نے کہا جی ان کو کہیں کہ جہاں ان کا دل کرے وہاں جا کے کیمپ لگا لیں ہماری طرف سے ان کو کھلی چھوٹ ہے ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے جہاں وہ لگانا چاہتے ہیں وہ جا کے کیمپ لگا لیں اب دیکھیں ستنہ طریق کو افتتا ہو گیا جن لوگوں نے کیمپ لگانے ہوتے وہ افتتا سے پہلے پندرہ سولہ طریق کو جا کے اپنا کیمپ لگا دیتے ہیں اور جگہ اپنی انگیج کرا اب دیکھیں ہم نے کسی کے اس پر پارا تو نہیں دینا ہوتا کہ ہم وہاں پہ جا کے گارڈ بٹھائے کہ جس جگہ پہ پارا دیں تاکہ کیمپ کوئی نہ لگا ہے اب وہاں پہ جا کے جگہ خالی پڑی ہوئی تھی تو اے سی لئیہ نے وہاں جا کے کیمپ لگا دیا خالی جگہ دیکھ کے اب وہ کیمپ لگا دیا تو انہوں نے میرے اوپر الزام لگا دیا کہ جی کیسر خان مقسی نے وہ کیمپ لگوا دیا اور قبضہ کر لیا حالانکہ الحمدللہ انہوں نے میرے اوپر یہ بھی الزام لگایا کہ کیسر مقسی قبضہ گروپوں کا سرغنہ ہے الحمدللہ میں اٹھارہ سال پہلے بھی اقتدار میں رہا ہوں اٹھانہ سال میں میں نے قبضہ کرایا نہ آپ کو قبضہ کرایا قبضے تو یہ کرواتے رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا ثبوت تو یہ کیا سپورٹیج ہے جو ان کو قبضے کے عوض نوہ کوٹ کے قبضے کے عوض رانہ برادران نے جو فیصلہ باز کے رانہ برادران نے انہوں نے دیئے اور اس کے کاغذات ابھی تک ان کے پاس ہیں یہ صرف گاڑی لے کے پھر رہے ہیں سر سننے میں تو یہ آیا کہ جو ہے انہیں جو گاڑی ہے وہ ان کے سسرال نے دی ہے جب اشارت نظام ہے کہ جو سسرال ہیں ان بیچاروں کو اپنے چڑھنے کے لیے موٹر سیکل نہیں ہے اس کو کہاں سے انہوں نے گاڑی جا آپ جا کے ویریفائی کر لیں اٹھارہ آزاری روڈ پہ فیصلہ باز کے رانے ان کو انہوں نے قبضہ کرایا وہاں پہ قبضہ کرانے کے عوض یہ ان سے کیا سپورٹیج لی کاغذات آج تک ان کے پاس پڑے ہیں اور چوہ کاظم کا ہی بندہ ہے کاشی جو بزنس مین ہے جو آج کل لہور ہوتا ہے بیریئر ٹاؤن میں وہ یہاں سے فیصلہ باز سے گاڑی لے کے ان کے گھر چھوڑا ہے اس کے سسرال والوں کے کہ جی یہ گاڑی جناب ہم گفٹ کر رہے ہیں اپنے داماز کو تو جن بیچاروں کے پاس اپنے چڑھنے کے لیے موٹر سیکل نہیں ہے وہ اس کو کیا سپورٹیج انہوں نے کیا دینی تھی اس کے آج تک ان کے پاس کاغذات بھی نہیں آپ کبھی سوال کر کے پوچھیں کہ یہ سسرال والوں جو آپ کو گاڑی دی ہے اس کے کاغذات کہاں ہیں تو کاغذات آج آج تک ان کے مالکوں کے پاس ابھی تک ان کا لانجا ان کے ساتھ چال رہا ہے کاغذات انہوں نے نہیں دیا گاڑی تو دے دی لیکن کاغذات نہیں دی مطلب رشوت کے عوض یہ گاڑی انہیں ملی ہے جی جناب یہ ایک قبضے کے ایک قبضے کے رشوت کے عوض یہ گاڑی آئی ہے اور ہزاروں مثالیں ایسی ہیں تو آج تک کبھی ان پہ مجھے الزام لگانے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں لوگ اس کو ان کو بھی دیکھ رہے ہیں مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کا ریزلٹ بھی آپ نے دیکھا کہ یہ پچھلے الیکشن میں اپنے یہ گھر کے پولنگ سٹیشن سے اتنی بری طرح ہار ہے جس کی مثال لیا کی تاریخ میں نہیں ملتی آزم بٹی الیکشن لڑا تھا مروم اپنے گھر کا پولنگ سٹیشن تو وہ بھی جیت گیا تھا تو یہ بیچارے اپنا گھر کا پولنگ سٹیشن نہیں جیت سکے یہ بھی لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے سر سوشل میڈیو پر یہ بھی انکشاف ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ پرسنی طور پر وہاں پہ کیمپ لگانا ہی نہیں چاہتے تھے ایسا ایشو جنریٹ کرنا تھا جسٹینوں نے جی انہوں نے ایسی چوبارہ کو فون کیا کہ یہ پہلے کے عادی تھے نا دیکھیں میں نے دو ہزار سولہ میں جب اپنا کیمپ لگایا تھا نا میرے نمہ کوٹ سے اپنے ذاتی ٹریکٹر آئے تھے میرے ذاتی ٹریکٹروں سے یہ جگہ بنائی گئی اور اس جگہ کو میں نے سارا جو ہے نا لیول کر کے اپنے خرچے پہ اس کو عباد کیا حالانکہ اس وقت میں ایم پی ہے تھا تو آج تک اس کو کیمپ کو میں اپنے ہی خرچے پہ اپنے ہی ٹریکٹروں پہ مینٹین کر رہا ہوں تو یہ بچارے آدھی تھے سرکاری مشین لی کے انہوں نے ایسی چوبارہ کو فون کیا جی ہمیں ایک ٹریکٹر دیں ایک ٹینکی دیں جو ہمارا جناب فرانٹ بلیڈ سے ہمارے ہمیں کیمپ بنا جو اس نے کہا یار ہم ہم کو اس لیے تھوڑی بیٹھے ہیں کہ لوگوں کو ہم اس طرح فسیلیٹیٹ کریں ہمارا اپنا کام ایتنا ہے جو ختم ہونے میں نہیں رہا آپ کو کہاں سے دے گئے تو یہ بچارے ایسے بہانے شانے کر کے نا جان چڑھا